اے ایمان والو اللہ کو بکسرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو اللہ سبحانو تعالیٰ اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اس کی حمد تسبیح تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ کسرت سے اس کا ذکر کیا کریں یعنی اس کو بہت زیادہ یاد کیا کریں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر فرض کی کوئی نہ کوئی حد مقرر فرمائی ہے یعنی صبح کے دو فرض ہیں شام میں تین فرض ہیں تو ہر فرض کی ایک حد ہے رمضان کی روزے فرض ہیں تو ایک مہینے کے فرض ہیں پھر عذر کی حالت میں وہ بھی معاف ہے یعنی اگر انسان کو کوئی حقیقی عذر پیش ہو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں لیکن نہ اس کے ذکر کی کوئی حد ہے اور نہ وہ کسی عذر سے معاف ہوتا ہے یعنی اگر غفلت برتو ہاں اقل یا ہوش نہ رہے تو اور بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة النساء میں فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامَمْ وَقُعُودَمْ وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے لیٹھے یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رو یعنی ہم نے یہ خود ساختہ پابندیاں لگائی ہوئی ہے کہ اس قیفیت میں ذکر نہیں کرنا یا لیٹ کے نہیں کرنا ضرور بیٹھو یا قبلے کی طرف روح کر کے بیٹھو یا بابضو ہو کے بیٹھو پھر ہی ذکر کر سکتے تو نہیں ایسا کچھ نہیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے ہر طرح کے حالات میں ہر طرح کے عوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور یہاں پر کیا فرمایا وَصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَسِيلَةً صبح اور شام یعنی دن کے پہلے پہر اور دن کے پچھلے پہر اللہ کی تسبیح کرو کیونکہ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں فرشتے بھی اہلِ ایمان کے لئے دعائیں کرتے ہیں وَالَّذِيُسَلِّيَا لَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ وہی ہے جو تم پر سلات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تو یہاں اہلِ ایمان کو خطاب ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب اس آیت کے ساتھ پکارا جائے تو اپنے کانوں کو اس حکم کی طرف لگا دیں توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو غور سے سنیں یا تو کوئی خیر کا کام ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوگا یا کوئی شر ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں روک رہا ہوگا اس سے منع کر رہا ہوگا تو یہاں پر یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کہہ کے کیا کہا گیا اُذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا کَثِیرًا مجاہد کہتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جنہیں پاک ناپاک بے وضو اور جمبی بھی کہہ سکتا ہے اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو بھی سبحان اللہ کہنے میں اس کو کوئی حرج نہیں الحمدللہ وہ بھی کہہ سکتا ہے اگر کسی کو نہانے کی ضرورت ہے اور اس کو دوڑا ٹائم ہے نہانے میں کسی بھی وجہ سے تو اس دوران اگر وہ پانی پینے لگا ہے تو بسم اللہ کہہ سکتا ہے پانی پی چکا ہے تو الحمدللہ کہہ سکتا ہے اسی طرح استغفراللہ کہہ سکتا ہے تو یہ کلمات ہر حال میں کہے جا سکتے ہیں پھر دل کے اخلاص کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے یعنی ذکر کسیر کا معنی کیا گیا وہ ذکر جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے یعنی صرف کونٹیٹی میں ہی زیادہ نہ ہو بلکہ اس کی کوالٹی اچھی ہو کوالٹی اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے دل سے کیا گیا کسیر کا اپوزٹ قلیل ہوتا ہے تو قلیل ذکر کونسا ہے جو منافقین کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا کہ وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں یعنی زبان سے اوپر اوپر سے کر دیتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے ہیں اور یاد تو ہوتی بھی دل میں ہے یاد کسی کی بھی دل میں ہوتی ہے تو زبان پہ آتی ہے اور دوسرے لفظوں میں کسیر کے مقابلے میں قلیل ذکر کیا ہے کہ انسان بس صبح شام کی اذکار کرے نمازوں کے بعد ذکر اذکار کرے اور مختلف حالات میں جیسے کھانا کھایا یا مخصوص فذکار جو ہیں صرف ان کی پابندی کرے لیکن ذکر کسیر اس کے برعکس کیا ہے کہ انسان ان خاص مواقعے کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے اللہ کی یاد اس کے دل میں تازہ رہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا آرام کی حالت میں بھی بیٹھے ہوئے بھی چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے یعنی باقی کام کرنے کے لیے جیسے نماز ہے یا قرآن ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک افرٹ کرنی پڑتی حالی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے میں آپ کو کوئی افرٹ بھی نہیں کرنے صرف زبان اعلانی ہوتی ہے اور انسان اگر اس چیز کا عادی ہو جائے اللہ کے ذکر کا تو پھر اس کی زبان بری باتوں سے بھی پاک رہتی ہے اور اس کی زبان سے اچھے الفاظ ہی نکلتے ہیں اور یہ جو ہم نے اپنے اوپر ایک ڈسپلن کے لیے پابندی لگائی تھی کہ کم از کم سو دفعہ استغفار دن میں کرنی ہے کم از کم سو دفعہ سمان اللہ پڑھنا ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سو دفعہ گنتی پوری ہوگی تو اس کے بعد کوئی پابندی لگ گئی یا آگے بس دروازہ بند ہے اور اس سے آگے نہیں جا سکتے اتنا تو منمم کریں ہی یعنی اپنے آپ کو پابند کریں کیونکہ جب انسان کسی بھی کام کے لیے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے کہ آج دن میں یہ کام میں نے اتنی دفعہ کرنا ہے یا فلان اور فلان کام آپ کی to do لسٹ ہوتی ہے تو آپ پھر اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ یہ کام ہو گئے اور اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا ہوا ہاں میں کروں گی کروں گی تو پھر وہ کام نہیں ہو پاتا تو اس لیے انسان کو اپنے لیے ٹارگٹ رکھنے چاہیے جتنے بھی آسانی سے رکھ سکے سو دفعہ دو سو دفعہ کچھ بھی لیکن اس کے علاوہ بھی کھلا بھی ضرور پڑنا چاہیے اور یہاں اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے امام ابو عمر ابن السلاح سے پوچھا گیا کہ ذکر کی وہ کتنی مقدار ہے جس کو کرنے کے بعد انسان ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں قرآن مجید میں آتا نا وَضَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَضَّاكِرَاتِ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَعَجْرًا عظیمًا کہ جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرتے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اور بخشش عطا کرے گا یعنی وہ پھر کیا ہے یعنی کتنا کریں کہ ہم ایسے خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں انہوں نے کہا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار پر ہمیشگی کرتا ہے ثابت شدہ یعنی جو پروون ہیں سنت میں موجود ہیں تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جو مرد اور عورتیں اللہ کا کسرت سے ذکر کرتے ہیں وَصَبِّحُوْهُ بُقْرَةً وَعَسِيلَةً اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان تمام صفات اور افعال سے پاک بیان کرنا جو اس کے لئے جائز نہیں یعنی اللہ کو ہر عیب سے پاک بیان کرنا آپ دیکھئے کہ شیطان جہنب وہ انسان کا دشمن ہے اور شیطان انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی نہ کوئی بدگمانی ڈال دیتا ہے کوئی نہ کوئی ایسے خیالات ڈال دیتا ہے کہ جو انسان کی عقل نہیں بھی مانتی اور اس کو پسند نہیں بھی آتے لیکن وہ خیال گزر جاتے ہیں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جن کو وسوسے کہا جاتا ہے اور اس کا شکار ہر انسان ہوتا کسی نہ کسی درجہ پر سورة قاہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَا عَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کو وسوسے ڈالتا ہے انسان کے اندر جو اندر سے اٹھتے ہیں یا شیطان کی ڈالی و نجاست ہوتی اب اس کا توڑ کیا ہو کیا آپ انسان پریشان ہو کے بیٹھا رہے کچھ لوگ بے حد پریشان رہتے کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں لیکن ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اور ان کو جھٹک دینا چاہیے جیسے آپ کہیں سے گزر رہے ہیں آپ کے کپڑوں پر گردو گوبار پڑ گیا تو آپ کیا کرتے ہیں جھٹک دیتے ہیں بس وسوسوں کو جھٹکتے چلے جائیں ان کو ٹھہرنے نہ دیں دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی کی تصویح بیان کریں کہ اللہ تعالی یہ جو بری خیالات آتے ہیں آپ ان سب سے پاک ہیں تو تصویح اس کا علاج ہے تصویح اس کا انٹیڈوٹ ہے اور پھر خاص طور پر بکرتم و اسیلہ پہلے پہر اور پچھلے پہر دن کے ابتدائی حصے میں اور دن کے پچھلے حصے میں بکرہ کا لفظ جو ہے یعنی عام طرح پر علماء اس کو سورج نکلنے تک کے وقت کو بکرہ کہتے ہیں اس کو یوں ڈیفائن کیا گئے اور اسیلہ جو ہے اثر اور مغرب کا درمیانی وقت ہے یعنی قبل تلوء الشمس و قبل غروبها سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت جو ہے یہ اذکار کا وقت ہے اور سبحوہ میں بعض علماء نے سبحہ کا مطلب یہاں نماز فجر اور نماز اثر بھی لیا ہے تو ذکر کے بعد تصویح کو خاص طور پر الگ سے بیان کیا گیا دیکھیں آیت کے پہلے اسیلہ میں کہا ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرہ کسرہ سے ذکر کرو تصویح اس کے اندر شامل ہے لیکن پھر اس کو الگ سے بیان کیا گیا وسبحوہ یعنی تصویح کرو اس لیے کہ باقی اذکار پر اس کی فضیلت ہے یعنی تصویح کی خاص فضیلت ہے یعنی کچھ ذکر ہوتے ہیں جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے اور کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جن میں انسان اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہے تو تعریف مکمل ہی نہیں ہوتی ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ تصویح نہ کریں تو تصویح اس کا ایک لازمی حصہ ہے اور پھر خاص طور پر اس لیے بھی کہ جیسے یعنی صبح و شام وقت بھی بتا دیا گیا کہ تصویح کا زیادہ اچھا وقت جو ہے یا مناسب وقت صبح و شام ہے کیونکہ یہ اوقات اپنے اندر ایک خاص وزیلت رکھتے ہیں صبح کا وقت یہ برکت کا وقت ہے اور والاسر اسر کے وقت یہ اللہ نے قسم کھائی ہے ادھر فجر کی والفجری والایال نشر اور ادھر اسر کی والاسری انالانسان الابیخوس وہاں پر انسان کو ایک دن مل رہا ہوتا ہے اور اسر کے وقت دن ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے انسان خسارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے لوز کر رہا ہوتا ہے ایک چیز ہاتھ سے چھٹ رہی ہوتی ہے اس وقت بھی خاص طور پر اللہ کو یاد کرو ان اوقات میں اگر انسان اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے تو پھر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا یہ ذکر اس کے دل کو سٹریندھن کرتا ہے اس کو قوت عطا کرتا ہے اور یہ دو اوقات جو ہوتے ہیں ان میں ذکر تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو نین کا آپ کے اوپر خاص طور پر راتیں آج کل بہت چھوٹی ہیں تو اس وقت اپنے آپ کو روک کر رکھنا اور بٹھا کر خاص طور پر اگر آپ کو اشراق پڑھنے کی عادت ہے تو وہ سارا وقت یعنی آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں سوتے جاگتے گزار رہے ہوتے ہیں کہ آپ سوئے نہیں اس وقت کیونکہ بہت زیادہ برکت کا وقت ہے یعنی معمولی عجر ہے کہ پورے حج اور عمرے کا ثواب اگر انسان فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور ذکر اذکار کرتا رہے اور پھر سورج نکلے اور پھر دو رکعت پڑھ لیں تو اتنا زیادہ عجر و ثواب تو یہ عجر و ثواب ایسے مفتمن ہی ملتا اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ وقت بندوں پہ کتنا بھاری ہوگا اور اسی طرح اثر کا وقت کام کاج کا وقت ہوتا ہے دن جا رہا ہوتا ہے انسان اپنے کام سمیٹ رہا ہوتا ہے جیسے خاص طور پر جو لوگ جابز پر ہوتے ہیں یا بزنس میں ہوتے ہیں تو وہ آفٹرنون میں یاد رکھئے کہ ان افضل اوقات کے علاوہ سارا دن بھی اور کسی بھی وقت ذکر کرنا باعث فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے تو عبادت کی کچھ خاص شکلیں ہیں اور کچھ خاص طریقے ہیں اور کچھ عمومی چیزیں ہیں جو انسان کا ہر وقت عبادت میں شامل کر سکتی ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَلِنسَاِ اللَّا لِي آبُدُونَ امام نووی کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتا چلا کہ بندے کی افضل حالت وہ ہے جب وہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان اذکار میں مصروف ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئے یعنی جو آپ نے بتایا ہے یا آپ نے کیا ہے اور اس طرح انسان اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں تسبح لہ السماوات السبع ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کبھی ہمیں خیال نہیں آیا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ یہ تسبیح کر رہا ہے اور یہ نہیں ساتوں کے ساتوں کر رہے ہیں والاردو یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں جس پہ ہم چیزیں اگاتے ہیں اور جس پہ گھر بناتے ہیں یہ زمین بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وَمَنْ فِيْهِنَّ اور جو مخلوق ان کے اندر ہے آسمان و زمین کے بیچ میں یا زمین کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہر چیز بڑے بڑے آبجیکٹ سبھی تسبیح کرتے ہیں چرند پرند ہیوان انسان پھر فرمایا وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور کوئی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے وَلَاكِلَّا تَفْخَهُونَ تَسْبِحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو یعنی ان کی اپنی زبانیں ان کی اپنی بولیاں ہیں اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار نہایت بخشنے والا ہے دعوت علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ تسبیح کیا کرتے تھے مَسَخَّرْنَا مَا دَعُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّئِرَ ہم نے دعوت کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے فرشتے تسبیح کرتے ہیں وَالْمَلَائِقَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لئے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں حاملینِ عرش جو ہیں وہ خاص طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان سب میں آپ دیکھئے یعنی خالی ذکر نہیں آیا بلکہ تسبیح آیا ہے تو اس سے بھی تسبیح کی فضیلت پتا چلتی ہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہِ نَزِي تسبیح بیان کرتا یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا کہ اس میں کوئی نقص نہیں کوئی کمی نہیں وہ پرفیکٹ ہے کوئی عیب نہیں اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں اس کا کوئی حکم اس کا دین ہر چیز صحیح ہے جو بھی اس نے بنائی ہے پرفیکٹ بنائی ہے جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے اردگرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں یعنی سارے کے سارے تسبیح کرتے ہیں اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں ذکر کا لفظ بھی آتا ہے یعنی عمومی ذکر تسبیح کے علاوہ جو بھی ذکر اللہ اکبر ہو الحمدللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو یا اور جو اذکار ہمیں بتائے گئے ہیں صبح شام کے تو دیکھئے کہ مومنوں کی جو مختلف صفات بیان ہوئی ہیں ان میں صرف ذکر کے ساتھ کسرت کا لفظ آیا ہے یہ سورة الہذاب کی آیت نمہ 35 ہے نا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشین والخاشات والمتصدقین والمتصدقات والسائمین والسائمات والحافظین فروجہمالحافظات والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرہ یعنی ساری صفات اپنی جگہ ہیں کہ وہ مسلمان ہیں مومن ہیں فرمابردار ہیں سچے ہیں صبر والے ہیں آجزی کرنے والے ہیں صدقہ کرنے والے ہیں روزہ دار ہیں اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے کہ ذکر میں کثرت چاہیے باقی چیزیں تو اپنے اپنے وقت پر ہوں گی لیکن اللہ کے پسندیدہ وہ ہیں جو ذکر میں کثرت کرتے ہیں جیسا کہ صورت آل عمران میں آتا ہے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہو کے کرتے ہیں کھڑے ہو کے تھک جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں اور پھر لیٹ جاتے ہیں تو چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں چاہے لیٹے ہوں وہ ذکر نہیں چھوڑتے ہیں ہر حال میں ذکر کرتے رہتے ہیں یہ ان کی صفت ہے یعنی ذکر کے لئے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ عمل ہے اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہیں صحابہ نے ارز کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی بعض وقت انسان سوچتا ہے کہ میں تو کچھ کرنی پا رہا لوگ تو بڑے بڑے نیکی کے کام کر جاتے ہیں اتنے مالدار ہیں وہ اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں خاص طور پر انسان جب ایسی چائرٹیز کے بارے میں سنتا ہے جو لوگ بہت آگے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے میں تو ان کے برابر کبھی آئی نہیں سکتا کچھ لوگ ہر سال ہا جمرے پہ چلے جاتے ہیں انسان سوچتا ہے میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا اسی طرح کچھ لوگ اور بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں خدمت خلق کے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کبھی کبھی پڑھتے ہیں کہ مخصوص شخصیات کے بارے میں اس نے اتنے ہزار لوگوں کو مسلمان کیا انسان سار پکڑ کے باڑے جاتا ہے کہ ہم ایک کو بھی نہیں شاید کیا تو اسی طرح فلان شخص نے اتنے سو مسلمان میں بنوا دی کہتے ہیں ہم نے کیا کیا تو اپنا بہت ہی چھوٹا لگتا ہے بھی چھوٹا ایسا کچھ نہیں لیکن اس وقت کیا چیز انسان کو حاصلہ دلاتی ہے کہ پھر اگر ہمارے یہ وسائل نہیں ہیں یا ہم یہ نہیں کر سکے خواہ ہماری طلب تھی کہ ہم یہ کر سکے کچھ کام ہوتے ہیں جو انسان کے ڈریمز ہوتے ہیں کاش میں زندگی میں یہ کر لوں لیکن پھر بھی نہیں حالات اجازت دیتے وسائل نہیں ہوتے لیکن ذکر کر کے آپ ان ساری چیزوں سے آگے نکل سکتے ہیں کیونکہ جو لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑے خطرات بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کسی وقت دل میں ریاکاری آ جائے کسی وقت دل میں تکبر آ جائے لوگ تعریف کر کے دماغ خراب کر دیں تو جو چکے سے بیٹھ کے کہیں نہ کہیں اپنے کام کاج میں لگا وہ ذکر کر رہا ہے اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کتنے خزانے جمع کر رہا ہے تو اس لیے جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس کو تو گراب کریں اس اپورٹرنیٹی کو تو نہ جانے دیں اس وقت کو تو نہ ضائع کریں اس میں تو ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صحیح مسلم میں ہے سبق المفردون قالو ومل مفردون یا رسول اللہ قالا الذاکرون اللہ کثیرم و الذاکرات اچھا یہاں نوٹ کریں کہ ذکر کرنے والوں میں عورتوں کے نام بھی ساتھ ساتھ ہیں کہ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں عورتیں بھی اس میں شامل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے آگے چلے گئے سابقون بن گئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہے آپ نے فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں یہ مفردون ہیں جو اللہ کے قریب ہو گئے ہیں تو ذکر ایک ایسی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْعِبْقَارِ اور صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے یہ ڈائریکٹ حکم ہے جو پہلے آیت میں نے آپ کو سنوائی تھی اس میں بھی حکم ہے صبح و شام کا اور یہاں بھی عبقار کا لفظ ہے وہاں بکرہ کا ہے یہاں عبقار کا لفظ ہے عشی والعبقار یعنی روٹ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے سورة تاہہ میں بھی آتا ہے فَصْبِرْ أَلَا مَا يَقُولُونَ وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَا الْلَيْلِ فَصَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَار لَا اللَّهَ كَتَرْدَا سو ان باتوں پر صبر کیجئے جو وہ کہہ رہے ہیں اور سورج تلو ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے تو تسبیح کا خاص وقت جو ہے ویسے سارا دن کر سکتے ہیں خاص وقت یہ بتایا جا رہے ہیں جو قرآن میں خود بتا دی گئے اور رات کے کچھ وقت میں بھی پس اس کی تسبیح کیجئے رات کے کچھ وقت میں جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوٹ کا علاج کیا بتایا تھا تسبیحات تو اپنا آخری کام تسبیح کیا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یعنی جب تک نین نہیں آتی تھی تسبیح ہی کیا کرتے تھے اور رات کے کچھ وقت میں بھی پس تسبیح کیجئے اور دن کے کناروں میں تاکہ آپ خوش ہو جائیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ خوش ہونے کا نسخہ ہے خوش ہونے کا راز ہے اس میں خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو خوش ہو تو آپ کو ان اوقات میں لازم تسبیح کرنی چاہیے اور جو ان اوقات میں تسبیح نہیں کرتے وہ غافلین میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّ اَمْ وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَلَا سَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور اپنے رب کا ذکر کیجئے اپنے دل میں آجزی اور خوف سے بغیر بلند آواز کیے چپکے چپکے دل ہی دل میں صبح اور شام کے وقت اور آپ غافلوں میں سے نہ ہونا یعنی جو ان اوقات میں تسبیح نہیں کرتے ذکر نہیں کرتے وہ غافل شمار ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس وقت میں جو تھوڑا سا بھی ذکر کیا جاتا ہے اس کا عجر بہت زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا نا وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْحَهُو آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے ان کے ساتھ بیٹھئے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیلئے آپ نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں اولاد اسماعیل سے چار غلام آزاد کروں ایک وہ نیکی ہے اور ایک ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا جو اس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز اثر سے سورج گروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرے یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ چار غلام آزاد کروں تو نماز اثر کے بعد کا وقت بھی صرف جمعہ کا دن نہیں کیونکہ ہم عام طور پر جمعہ کے دن پھر بھی تھوڑا سا بہتر کر لیتے ہیں لیکن عام دنوں میں ہم اس وقت کو دھیان نہیں کرتے ٹھیک ہے اگر اس وقت میں آپ کی کچھ مخصوص کام ہے گھر کے یا واقع وقت ہے یہ کوئی بھی تو اس وقت کی برکت کی وجہ سے کہ یہ ذکر کا خاص وقت ہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب چڑیا اپنے گھنسلوں کو جاتی ہیں اور جو ہی سورج گروب ہو جاتا ہے تو خاموشی سوسونے لگتی ہیں تو یہ وقت بھی یعنی ایک نیچرل تسبیح کے وقت ہیں اور ابھی آگے بھی وہ ذکر آئے گا تسبیح آئے گی جو آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی وہ بھی انہی وقت میں پڑھنے کی تسبیح ہے اور صبح کے وقت ذکر کرنے سے شیطان کی گریں کھل جاتی ہیں انسان سے جب انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے ذکر کر لیتا ہے تو ہشاش بہشاش خوش مزاج ہوتا ہے بدہ سستی ہوتی ہے اس کو پھر اسی طرح یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو تین سو ساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے اس کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ لگے میں ہیں پس جوشہ صلی اللہ اکبر لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے رکے تو یہ اس کے تین سو ساٹھ جوڑوں کے شمار کے برابر ہیں اور وہ اس دن جب شام کرے گا تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لے گا یعنی جو اپنے جوڑوں کا صدقہ روزانہ نکال لیتا ہے اور یہاں مالی صدقے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی یہاں اذکار کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر یا کچھ کام ہے جس سے دوسروں کی تکلیف ہٹانا مقصود ہے تو انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیتا ہے ابن عسیمین کہتے ہیں کہ صبح و شام کی اذکار اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس قدر وسیع عظیم فوائد اور برکات پر مشتمل ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا ان میں سے کچھ فائدے جیسے دل اور روح کی غزاں ہیں ان اوقات کی اذکار انسان کے دل کس سقینت ایک نصیب ہوتی ہے ٹھہر جاتا ہے دل ایک رہت محسوس ہوتی ہے ایک مسررت محسوس ہوتی ہے پھر اسی طرح دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کا ذریعہ ہیں دنیا اور آخرت میں سلامتی کا ذریعہ ہیں کیونکہ پروٹیکشن کی دعائیں ہیں اس میں کفاظت کی دعائیں ہیں پھر خیر و برکات کے دروازے کھولنے کا سبب ہے پھر چوتھی چیز ہے عجر و ثواب کی حصول کا ذریعہ ہیں یعنی بہت زیادہ عجر و ثواب ہے ان عوقات میں اذکار کا پھر پانچویں چیز ہے شر کے واقع ہونے سے پہلے یعنی کسی تکلیف کی آنے سے پہلے اور واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ ہیں ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مسئیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو واقع ہو چکی ہے اور اس میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی واقع نہیں ہوئی ابھی مسئیبت نہیں آئی اے اللہ کے بندوں دعا کو لازم کر لو تو یہ صبح شام کی دعائیں ہی ہیں ایک طرح سے ان میں زیادہ تر پھر ان اذکار میں انسان اللہ کی نعمت اور مہربانیوں کا اطراف کرتا ہے یعنی صبح شام کے اذکار جائے یہ اللہ کی پہ در پہ نعمتوں کا اطراف ہے جیسے سید الاستغفار میں کہتا ہے ابو لکب نعمت کا علیہ اللہ جو تیری نعمتیں مجھ پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اکنالج کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور اس کے احسان پر اس کا شکر ادا کرنا ہے پھر ساتھوی چیز یہ ہے کہ رب کے سامنے فقر اور آجزی کا اذار ہے کہ میں تجھ سے بینیاز نہیں ہوں تیری ہی پروٹیکشن چاہتا ہوں تیری طرف رجوع کرتا ہوں پھر آٹھوی چیز یہ ہے کہ یہ بندے کی اصلاح کے اسباب میں سے ہے اور خاص طور پر دل کی اصلاح اور دل کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک دل میں اللہ کی محبت یا اللہ کے لئے محبت اور اللہ کی تعظیم اور اللہ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کے پارفل ہونے اور اس کے سارے جو اسماع و صفات ہیں ان پر یقین نہ ہو اس وقت تک اللہ کی بڑائی دل میں نہیں آتی ابن باز کہتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام کی اذکار پر حفاظت کرے سچائی ایمان اور اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے یہ اذکار کرے اور یہ دعائیں جن معنی پر دلالت کرتی ہوں ان کے لئے انسان کا سینہ کھلا ہوا ہو تو یہ سے جادو اور دیگر مصیبتوں کے واقع ہونے سے پہلے ان کے شر سے بچانے کا سب سے بڑا سبب ہے اور تکلیف واقع ہو جائے تو ان کو ہٹانے کا بھی سب سے بڑا سبب ہے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن بعض وقت کوئی تقدیر نافذ ہونی ہوتی ہے تو انسان بھولی جاتا ہے یا سویا ہی رہ جاتا ہے یا کوئی بھی وجہ بن جاتی ہے اور انسان غافل ہو جاتا ہے اور اتنے میں مواقع ہو جاتی ابن قیم کہتے ہیں کہ دعائیں اور تعوضات ہتھیار کی طرح ہیں ہتھیار ہیں ہتھیار مارنے والے کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق اثر کرتا ہے صرف تیز دھار کے ساتھ نہیں یعنی آپ کے پاس کیسی بھی سوڈ ہو آپ کے پاس کیسی بھی گن ہو لیکن اگر آپ کو چلانی نہیں آتی تو فائدہ نہیں ہے جب ہتھیار کامل ہو اور اس میں عیب نہ ہو اور وہ بازو طاقتور ہو جو ہتھیار چلاتا ہے اور رکاوٹ نہ پائی جاتی ہو تو اس ہتھیار کے ساتھ دشمن کے لئے تاثیر واقع ہوگی اور وہ دشمن کو بگا دے گا زخمی کر دے گا اگر ان چیزوں میں سے کسی میں کوئی کمی ہو جائے تو تاثیر بھی کم ہو جائے گی کون کون سی چیزیں ہتھیار بھی اچھا عیب بھی نہ ہو اور چلانا بھی صحیح آتا ہو آپ نے عام طور پر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود نہیں رکیہ کر سکتے کسی راکی کے پاس ذائن کی کیا ضرورت ہے ہم بھی کہ سکتے بھی ضرور کرو کسی نے منہ تو نہیں کیا لیکن بعض وقت جو راکی ہوتے ہیں ان کا جو یقین ہوتا ہے ان کا جو انداز ہوتا ہے ان کی جو آواز ہوتی ہے اس کا حاصل ہی کچھ اور ہوتا ہے چلے رکیہ کو آپ چھوڑیں عام جو زبان میں بات کرتے ہیں مثلا ایک شخص کہتا ہے ادھر آؤ بچے کو کہتا ہے ادھر آؤ سنتا ہی نہیں تو اس کا ادھر آؤ تو وہ ڈر کے مارے آ جاتا ہے کہنے والے کے کہنے میں بڑا فرق بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی فرق ہوتا ہے کچھ لوگوں کی بات لوگ آسانی سے مان جاتے ہیں اور کچھ کی تو بلکل نہیں مان جاتے ہیں